اور قربانی کے اندر بھی یہی فلسفہ ہے قربانی کے اندر بھی یہ فلسفہ ہے اور اللہ و بلعزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضائل بتائیں کہ اس دن قربانی کے دن جو عمل اللہ کو سب سے پسند ہے وہ قربانی کا خون بہانہ ہے جو جتنا بہائے گا اتنا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا سب سے فضائلت والا عمل قربانی کے دنوں میں یہ ہے اور عقل پرستوں کی اور مادیت پرستوں کی عجیب پروپیگنڈا ہے کہ میاں قربانی سے جنور کم ہو رہے ہیں معاشی نفسان ہو رہا ہے کروڑوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہا جا رہا ہے اس سے اچھا کسی غریب کی شادی کرا دو کسی غریب کی مدد کر دو کسی کے ساتھ یہ ہمدردی کر دو تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانتی نہیں قربانی کا سبق کیا ہے قربانی کا حکم ہے ہی اس لیے کہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں اس کا نفع سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہارے سامنے اس کا فیدہ ہو یا نہ ہو تم صرف اس لیے اس کی تعمیل کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے بس مادی نفع کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں ہم ہم عقل کے میزان میں پورا ہترے تب اللہ کی حکم کی تعمیل کریں گے یہ تو مسلمانی نہیں ہے مسلمانی تو ہے یہ کہ نفع سامنے ہو یا نہ ہو مفادات قربان ہو رہے ہو بڑا سا بڑا نفع قربان ہو رہا ہو عقل میں بھی نہ آ رہا ہو لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو مسلمان اس کے سامنے سر جھکا رہا اس کے سامنے سر جھکا رہا قربانی کا تو سبق ہی ہے یہ اور قربانی سے سبق اسی کو تو تازہ کرنا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اپنی پوری زندگی میں اس بات کا احساس رکھنا اس بات کا علم رکھنا اس بات کی معرفت رکھنا کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالتر ہوتا ہے جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالتر ہوتا ہے اس کیا سب سے فوقیت کی چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے یہی تو معرفت پیدا کرنی ہے قربانی سے یہی تو احساس زندہ کرنا ہے قربانی سے ہم نفع کے بندے نہیں ہیں ہم عقل کے بندے نہیں ہیں ہم تو اللہ کے حکم کے بندے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو حج ہے قربانی ہے دونوں سے یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلمانی یہ ہے کہ بس اللہ کے حکم کی تعمیل کریں اس کا نفع اس کا فیدہ اس کی مسلطیں اس کی حکمتیں محقل کے پیمانے پر میزان پر پورا اترے یا نہ اترے ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور ہر عبادت کا اپنا موقع ہوتا ہے ایک محل ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا بچیوں کی شادی کرا دوں گا میرے بچیوں کی شادی کرا دوں گے اس کا ثواب علا گیا لیکن نماز کا فریضہ علا گیا کوئی کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کر دوں گا میرے صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملے گا لیکن روزے بھی فرض ہے ہر عبادت کا اپنا موقع ہے اپنا محل ہے جب اسے پورا کرو گے تب وہ فرض پورا ہوگا تو ان دنوں کی خاص عبادت قربانی بھی ہے حج بھی ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انہی دنوں کے اندر نصیب ہوتی ہیں ایک اک بال پر اللہ عجر و ثواب بتا فرماتے ہیں ایک اک بال پر ایک گناہ معافی ہوتی ہے اور خون گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے ایک اک بال پر ایک خطا معاف ہو رہی ہے کتنا کنفہ ہے اور یہ عبادت آپ پورے سال پھر حاصل نہیں کر سکتے صدقہ دے سکتے ہیں خیرات کر سکتے ہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن قربانی کا عجر و ثواب دس یارہ بارہ انہیں تین دنوں میں حاصل ہو سکتے ہیں تو مسلمان اس فضیلت کو بھی بہت سعادت سمجھ کے حاصل کرتے ہیں اور قصر سے مسلمان قربانیاں کرتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائیں اور خوب فرمائیں اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائیں اور آج سعادت من مسلمان اپنی نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں خلفاء کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اللہ نے سعادت دے رکھی اللہ نے موقع دے رکھا ہے خوشحالی دے رکھی ہے